ہرائیوں میں گرنے کا مستحق بن جاتا ہے اور اللہ پاک سے بہت دور جہاں یعنی جہنم میں جہاں پہنچتا ہے اور بعد مرتبہ منداز زبان سے کوئی ایسی بات کرتا ہے جس کو کوئی بڑی نیکی یا کوئی بہت بڑا اچھا عمل نہیں سمجھتا لیکن وہ اللہ پاک کے قرب میں جہاں بیٹھتا ہے اور جنتوں کی طرف جو ہے وہ بات اس کو لے جاتی ہے پھر یہ زبان کے متعلقہ جو ہے فرمایا گیا ان میں سے جو بندے کو دور لے جاتی چیز اللہ پاک سے اور بعض بندے اس کو محسوس بھی نہیں ہوتے ایک بات یہ ہے جو مشایخ نے ارشاد فرمائی اور خاص طور پر سیدنا یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس میں یہ بات آتی اور سیدنا یوسف علیہ السلام کا خود بھی قول مبارک اس کے متعلق ہے اور وہ یہ کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ شاید ایسا کر بیٹھتے ہیں کیا کہ وہ اللہ سے اللہ کی شکایت شروع کر دیتے ہیں جس نے اللہ پاک سے اللہ ہی کی شکایت اور شکوا کیا اس نے بہت بڑا بہتان باندھا اللہ پاہ پر بہت بڑا ظلم کیا بہت بڑا گناہ اور بعد مرتبہ وہ اس کو ایمان سے بھی خارج کر سکتا ہے اگر وہ ایسی گفتگو کرتا رہے اس سے کیا مراد مثلا باز بندے تو کرنا کیا چاہیے سیدہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سے اپنی کمی بیشی کی تو شکایت کرے بندہ میں کمزور ہوں اپنے نقص اپنی بے بسی اپنی زیادتی کا تذکرہ تو کرے یا مخلوق کے ظلم کا تذکرہ مخلوق کی زیادتی کا شکوا یہ تو وہ کرے اس سے تو اس کو قرب ملے گا کیونکہ اللہ سے وہ مدد چاہ رہا ہے لیکن اللہ پاک سے اللہ کی شکایت کبھی نہ کرے کرنی تو دور کی بات وہ دل میں بھی نہ لے کے آئے کیا مطلب مطلب یہ ہے مثلا بعض برطبہ ایک بندہ کہتا ہے اللہ پاک میرے ساتھ ایسا کیوں کیا تُو نے میرے ساتھ ایسا کیوں نہیں کیا تُو نے تو اب چونکہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا کہ وَمَ اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ کہ ظلم سے اللہ پاک تو ہے ہی اللہ پاک ظلم کے ارادے سے بھی پاک ہے کبھی اس نے ارادہ بھی نہیں کیا کیونکہ وہ ذات پاک ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَزْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً کہ وہ ذرہ برابر بھی کسی پر بھی مسلمان ہو کافر ہو نیک ہو گناہگار ہو کسی پر ظلم نہیں کرتا زیادتی نہیں کرتا نائنصافی نہیں کرتا تو جب یہ اللہ پاک کی صفت ہے اب یہ جو بندہ دل میں یہ لارہ ہے یہ بیماری مجھے کیوں لگ گئی یہ میرے ساتھ ایسا کیوں اللہ پاک کر رہا ہے پتہ نہیں میں نے کیا کیا ہے میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے یہ چیز مجھے کیوں نہیں اللہ پاک دے رہا فلانے کو یہ چیز کیوں اللہ پاک نے دے دی یعنی یہ اللہ سے شکایت کر رہا ہے تو سیدہ یوسف علیہ السلام نے فرمائے اللہ پاک سے اللہ کی شکایت کبھی نہ کرنا کیونکہ وہ ظلم سے پاک ہیں ہاں شکایت کرنی ہے تو اپنی کمی کو تحیی کی کرو اپنے کمزوری کی کرو مخلوق نے مخلوق کی بات دفعہ ظلم کرتی ہے ایک دوسرے پر تو مخلوق کی کرو جیسا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ قول ملتا ہے قرآن مجید میں فرماتے ہیں اِنَّمَا أَشْقُ بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ کہ میں اللہ کی بارگاہ میں شکوا کرتا ہوں اپنے اپنے غم کا جو غم پریشانی ان کو سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو بھائیوں نے کیا اس کے متلقہ تھی نہ کہ اللہ پاک سے یہ کہنا یا سمجھنا کیونکہ جب یہ بات سمجھ آگئی کہ اللہ کسی پر ظلم کرتا ہی نہیں تو پھر وہ کیوں بندہ لے کے آ رہے ہیں اس کی مثال ایسی لے لیں ایک بادشاہ ہو وہ بادشاہ ہمیشہ انصاف کرتا ہے عدل کرتا ہے اپنے دشمنوں پر بھی زیادتی نہیں کرتا تو ایک بندہ اس کے دربار میں جاتا ہے وہ کہتا ہے بادشاہ سے آپ مجھ پر سے ٹھیک نہیں کر لے آپ میرے ساتھ ٹھیک نہیں کر لے آپ نے میرے ساتھ یہ کیوں زیادتی کی میرے ساتھ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا تب وہ بادشاہ کا غضب اس پر جائے کہ جب بادشاہ کہ میں تو ہر ایک کے ساتھ انصاف کر اس کے ساتھ بھی کر رہا ہوں فضل والا معاملہ عدل والا یہ تو بادشاہ پر اتراز کر رہا ہے اور اگر وہ بادشاہ سے شکایت کرتا ہے کہ ہمارے گاؤں کا جو چودری ہے اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہو سکتا ہے بادشاہ اس کو سزا دے میرے صوبے کا جو گورنر ہے آپ کا اس نے زیادتی کی ہو سکتا ہے وہ گورنر کو بلا لے آپ کے ملک کے وزیر آزم نے میرے ساتھ زیادتی کی پھر بھی وہ ہو سکتا ہے اس کو بلا لے اور سنے اس کی بات اور اس کی مدد کرے آپ کے بیٹے شہزادے نے میری زیادتی کی مجھ بر ہو سکتا ہے وہ اس کو بلا کے بھی سزا دے کیونکہ دوسرے ظلم کر سکتے ہیں تو بادشاہ کے پاس جا کے وہ بادشاہ ہی پر اعتراض جب کرے گا تو وہ بادشاہ کے غضب کا مستحق کرے گا بادشاہ کا مدد نہیں کرے گا بلکہ اس کو سزا دے گا اس کو زندان میں ڈال دے گا جیل میں ڈال دے گا تو بلا تشبیح و بلا مثال اللہ باقی تو مثال ہی نہیں اس کی صفات کی مثال نہیں ہے ایک صفت بھی اس کی سمجھ نہیں بندے کو پولے جرائے ہاتھا ہوتا لیکن یہ ہے کہ وہ عدل والا ہے فضل والا ہے اور کرم والا ہے ظلم سے خود اللہ پاک نے اپنے آپ کو رمائے کہ وہ پاک ہے ذرہ برابر کسی سے نائنصافی نہیں کرتا یہ اس کی صفات میں سے نہیں ہے تو ہم بھی لوائے دن مجھے پتہ نہیں اللہ پاک یہ کیوں نہیں دے رہا مجھے پیسے کیوں کم دیئے مجھے صحت کیوں ایسی دی اللہ میرے ساتھ میرے ساتھ پتہ نہیں کیوں ایسی ہو رہا ہے اللہ پاک میرے ساتھ یہ نہیں کر رہا وہ نہیں کر رہا یہ دبے لفظوں میں لوگ یہ کرتے ہیں اس لیے وہ دوسرے جادوگروں اور ادھروں دوسرے تیسرے کی طرف رجوع کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں دل میں کہ اللہ پاک مجھے یہ نہیں کر رہا چلو میں ان کا سہارا لیتا ہوں مخلوق کا سہارا لیتا ہوں فلانے سے میں دعا کرتا میری تو جو ہے اللہ پاک نعوذ باللہ جو ہے سنتا ہی نہیں تو اپنا اب جو ہے شیطان کی بعض دفعہ طرف وہ رجوع کرتے عاملوں سے کہ اپنا کام کرانے کے لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک جو ہے ہماری نہیں سن رہا تو یاد رکھیں کہ اللہ پاک تو رحیم اور کریم ہے وہ تو ہر وقت فضل کرم کی بارش کرتا ہے اور بندے کو اس کے عامال کی سزا بھی ساری نہیں دیتا بلکہ بہت سارے 99 شارعہ 99 فیصد نظر انداز کرتا ہے معاف کرتا ہے کبھی ایک چیز کے بدلے میں سزا آتی ہے وہ بھی بندے کی اصلاح کے لیے اور کامل سزا جو ہے وہ تو آخرت میں ملنے والی ہے اور کامل جزا بھی ادھر ملے گی یہاں دنیا میں نہ سزا کامل ہے نہ جزا کامل ملتی ہے کیونکہ یہ وہ دنیا ہی نہیں یہ دار العمل ہے دار الجزا نہیں تو مطلب یہ صحت کے بارے میں ہو رزق کے بارے میں ہو اپنے حالات کے بارے میں ہو اور اپنے جو معاملات اس کے چل رہے ہیں جہاں وہ پیدا ہو گیا تو وہ اللہ سے اللہ پاک کے کبھی بھی شکایت نہ کرے یہ کیونکہ بہت بڑا ظلم یہ کر رہے ہیں اس وجہ سے کئی لوگ جو ہیں اللہ کے غزب کے مستحق وہ اللہ پاک سے دور ہوتے تھے ان کو پتا بھی نہیں چلتا وہ زبان سے ایسی باتیں کہہ دیا ہے اللہ سی لب گئے اتنو ساڑینا لیے کرنا ہے مسال دے توڑتے ہم ہی رہ گئے ہیں ان چیزوں کے لیے ہم ہمارے ساتھ پتا نہیں ہے کیوں اللہ باک کر رہے ہیں نہیں وہ خود بندہ دیکھے وہ میں یا مخلوق یا شیطان یا ظالم لوگ یا نفس یہ چیزیں اس کے ساتھ کر رہے ہیں اللہ کا ہم نہیں کرتا کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا وہ تو صرف زیادہ تار تو وہ اکثر فضل ہی کرتا ہے اور کبھی کبھی عدل کر دیتے ہیں عدل سے آگے ظلم کی سرحد اللہ کو چھو نہیں سکتی ظلم سے اللہ پاک ہے جھوٹ سے اللہ پاک ہے اور ہر نقص سے سبحان اللہ یعنی اللہ ہر نقص اور عیب سے پاک ہے اب آپ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ دیکھیں جو قرآن مجید میں آیا ہے مثلاً آدم علیہ السلام شیطان کو جب اللہ پاک نے کہا فرمایا یا عبلیس ما ماناک انتس جودہ لی ما امرکو کہ تُو نے سجدہ کیوں نہیں کیا کس چیز نے تمہیں روک دیا اس نے کیا کہا اس نے کہا اللہ پاک پر شکوا کیا کہ اللہ میں بہتر تھا یہ کم تر تھا تو تُو نے مجھے کیوں اس کو سجدے کا حکم دیا جب یہ کم تر ہے میں آگ سے ہوں تُو نے ہی مجھے آگ سے بنایا ہے نا خلقتا نہیں اللہ کو کہہ رہا ہے خلقتا تُو نے مجھے بنایا پیدا کیا تُو نے مجھے آگ سے بنایا وَخَلَقْتَهُ اس کو بنایا مٹی سے وہ پھر مجھے سجدے کا کیوں کہہ رہا ہے تو اللہ پر شکوا کیا اس نے اور جب حضرت آدم علیہ السلام کو پوچھا اللہ پاک نے کہ آپ وہ درخت کو میں نے منع نہیں کیا تھا کہ وہ درخت کے قریب نہ جانا تو انہوں نے نہیں کہا کہ یا اللہ تُو نے تو ہمیں صاف بیان نہیں کیا شیطان نے ہمیں بہکا دیا یا شیطان کو تُو نے جنرد میں کیوں آنے دیا کوئی ایسی بات جس پر اللہ پر اعتراض ہو نہیں انہوں نے سارے کا سارا الزام خود اپنے اوپر لیا ربنا ظلمنا انفسنا کہ یا اللہ ہم نے جو ہے یہ کیا ہے تُو نے انہیں کی کوئی سیدھیں جاتی کی اللہ کی طرف انہوں نے خیر کی نسبت کی وَإِلَّمْ تَوْفِرْلَّنَا اب تُو تو مغفرت فرمانے والا ہے کہ تُو نہیں فرمائے گا وَتَرْحَمْنَرْحَمْ فرمانے والا ہے ہم نہیں فرمائے گا پھر ہم رقصان پانے والوں میں سے ہوئے اُدھر دیکھیں سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے تو انہوں نے کہا یا اللہ میں تیرا پیغمبر ہوں مجھے مچھلی کے پیٹ میں بند کر دیا گیا تُو نے مجھے مچھلی کے پیٹ میں کیوں بند کیا یہ نہیں کہا ہوں یہ کیوں میں گہرائیوں میں آیا کیا کہا انہوں نے کیا فرمایا قرآن مجید کیا فرما دیا لَا إِلَحَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَهُمْ is تو تو پاک ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں سبحانہ تو تو ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے میرے مولا تیرے اس میں کوئی قصور نہیں ہے تو کس کا قصور ہے انی کنتو میرا ظالمین میرا ہی قصور ہے حالانکہ انبیاء علیہ السلام وہ معصوم ہوتے ہیں لیکن وہ عاجزی انکساری کا اظہار اللہ پاکی بارگاہ میں وہ کر رہے ہیں اور سیدنا یعقوب علیہ السلام بھی اسی طرح حضور علیہ السلام کے اقوال دیکھیں تو وہ بھی مختلف جنگوں میں مختلف جو احلات آئے تو انہوں نے اپنی کمزوری بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ پاک سے مدد چاہیے دوسروں کی شکایت کی کہ ان لوگوں نے یہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں لیکن اللہ سے مدد چاہیے تو گویا خلاسہ یہ نکلتا ہے کہ آپ بھی اپنے ذہن میں بٹھا لیں کبھی بھی پوری زندگی میں کہ ایک ہستی پاک ہے ایک ہستی ظلم سے پاک ہے زیادتی سے پاک ہے فضل والی ہے عدل والی ہمیشہ دینے والی ہے ستاری اور پردہ تو وہ تو کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا تو اللہ کی شکایت نہ دل میں لے کے آئیں کیونکہ جب ہے ہی نہیں تو وہ تو شکایت شکوے کی بجائے مقام شکر پہ ہونا چاہیے دیکھنا دونوں لفظ شین کاف شکوہ کا جو لفظ ہے وہ بھی شین کاف سے شروع ہوتا ہے اور شکر کا جو لفظ ہے وہ بھی شین کاف تو بزرگوں نے فرمایا کہ حقیقت میں بندہ غور کرے تو وہ اپنے آپ کو پائے گا کہ مجھے تو شکر کرنا چاہیے جو شاہ میں شکوہ کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا یہ کر رہا ہے تو یہ غور کرے گا تو اس کو جو ہے شکر کرنا چاہیے تو وہ سارے حالات اپنے واقعات دیکھتے ہوئے ہاں بندے اس پر زیادتی کر سکتے ہیں تو بندوں کی شکایت وہ کرے کہ اللہ فلانے نے میرے ساتھ زیادتی کی شیطان میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے حالات واقعات نے مجھے لیکن یعنی خلاصہ یہ کہ اللہ سے اللہ کی شکایت نہ کرے کیونکہ اللہ پاک ہے ظلم سے اللہ پاک سے مخلوق کی شکایت کرے جیسے حضرت جہفو علیہ السلام نے کی اپنی بے بسی کی اپنی کمزوری کی اپنی زیادتی کی اپنے گناہوں کی اپنے کم علمی کی اور اپنے ناشکری اور جو بھی بندے میں کمی کتہ ہی پائی جاتی ہے وہ جب اس کا اظہار کرے گا تو انبیاء علیہ السلام کی دعاوں سے ان کی ان کے ذہنوں کے سوچ سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس بندے پر پھر کرم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اللہ کی مدد اس کو حاصل ہونا شروع جاتی ہے اور وہ اللہ پاک کے قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ جو دوسرا بندہ ہے اعتراض کرنے والا اللہ پاک اعتراض اعتراض کرنے والا وہ اللہ پاک سے دور ہو جائے گئے جیسے شیطان دور ہو گیا جیسے مشرقین مکہ وہ دور ہو گئے مثلا وہ کہتے تھے کہ اللہ پاک نے نبی نبی علیہ السلام کو کیوں بنا دیا یہ تو کوئی طائف کا بڑا زمین دار یا مکہ کا بڑا سردار نبی بنتا اللہ بناتا لوگ اس کی بات سنتے تو اللہ پاک نے یتیم کو نبی بنا دیا تو ہم اس کو ماننے والے نہیں ہیں اسی طرح یہودی بھی محروم رہ گئے انہوں نے بھی اللہ پر اعتراض اور اللہ کا شکوا کیا کہ یہ بنی اسرائیل سے کیوں نہیں پیدا ہوئے ان کا یہ پوائنٹ تھا نکتہ کیونکہ سارے نبی ادھر سے آ رہے تھے پہلے تو انہوں نے کہا کہ یہ بنی اسرائیل یعنی حضرت یقوب علیہ السلام کی اولاد یعنی ہماری نسلوں میں سے کیوں نہیں ہے یہ بنی اسماعیل عربوں کی اولاد میں سے یہ نبی کیوں پیدا ہو گئے پتا تھا یہ نبی ہے لیکن اس بات پہ کہ وہ بنی یعنی اعتراض ہو گیا نا اللہ کی ذات پر اعتراض ہو گیا اللہ کی ذات پر شکوا ہو گیا کہ یہ اللہ یہ تو بنی اسرائیل میں سے انہیں چاہیے تھے آپ نے بنی اسماعیل میں کیوں پیدا اس بات نے جاننے بوجھنے کے باوجود ان کو ایمان سے بہت ساروں کو محروم رکھا تو اس طرح جو ہے اس کو صوفیہ کہتے ہیں رضا بالقضاء کہ اللہ کے فیصلے پر ہمیشہ راضی رہے ہیں کہ وہ حق پر مبنی ہوتا ہے وہ فضل پر مبنی ہوتا ہے وہ عدل پر مبنی ہوتا ہے تو ادھر تو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں کہ وہی زیادتی ہے دیکھنے کی ضرورت ہے دوسری طرف دنیا میں اس کی مثال مثال کے طور پر مخلوق پھر بھی زیادتی کرتی رہتی ہے لیکن اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ ماں مثلا بچے پر زیادتی نہیں کرتی تو لوگ سوچتے نہیں کہ ماں نے بچے کو مارا ہوگا ماں نے بچے پر ظلم کیا ہوگا وہ دوسری سوچتے ہیں فلانے نے کیا ہوگا باپ نے سختی کی ہوگی کوئی اور نے کیا ہے کوئی ماں کا تو ممتہ ہوتی ہے وہ تو جان دینے والی ہوتی ہے وہ نہیں تو ماں تو ایک چھوٹی سی ذرہ برابر سے کم اللہ پاک سے محبت کے کروڑوں درجے کم محبت اس میں ہوتی ہے اور اللہ پاک اپنی مخلوق سے اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت فرماتا ہے تو وہ کبھی ظلم نہیں کرتا زیادتی نہیں کرتا فضل یہ فضل ہی ہے اللہ نے ہمیں مٹی سے پیدا کر کے کیا بنا دیا گندے قطرے سے اشرف المخلوق بنا دیا امت محمدی میں پیدا کیا پھر موقع دیا یہاں ساری چیزیں بہت ساری نبی علیہ السلام نے حدیش اشارت فرمایا اللہ پاک فرماتا ہے میرے بعض بندے ایسے ہیں اگر میں ان کو شفاعت دے دوں ہر بیماری سے تو وہ باغی ہو جائیں گے اور مجھ سے دور ہو جائیں گے اس لیے وہ بیماری آتی ہیں اور بعض بندے ایسے ہیں کہ ان کو بیماری دے دوں تو وہ مجھ سے دور ہو جائیں گے ان کو میں اس حالت میں رکھتا ہوں زیادہ تاریخواہ اور بعض بندے ایسے ہیں اگر میں ان کو امیر کر دوں وَلَوْ بَسَتَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَا بَغَوْ فِي الْأَرْضِ حرماتا ہے بات یعنی بندوں کے اگر میں رزق میں وست کر دوں سب کی تو یہ زمین میں بغاوت پر اتھا رہے یہ بغاوت پر اتھا رہے یہ جو بہت سارے لوگ ہیں وہ مجبوری کے شریف بنے ہوئے ہیں وہ بھئی ان کے پاس کچھ نہیں ہے ان کو ذرہ آپ کی ضرورت نہ رہے آپ بندوں کا حساب لگے کئی آپ کا تجربہ ہوگا کئی بندے ایسے اگر ذرہ برابر وہ ان کو ضرورت نہ رہے یا وہ آپ کی جگہ آجیں تو وہ آپ کے جوتوں کے نیچے رون دیں آپ ان کی عزت احترام ان کو کر رہے ہیں لیکن ان کی حسیت دیکھنی ہو تو ان کو جو ہے وہ چیز ملے تو وہ کیا کریں تو فرمایا بعض بندے ایسے ہیں کہ جن کو میں یعنی امیر کر دوں تو وہ باغی اور مجھ سے دور ہو جائیں اس لئے ان کو میں یعنی ضرورت بڑا رزق جو ہے دیتا ہوں اور بعض بندے ایسے ہیں کہ جن کو غریب رکھوں ان کو غربت میں رکھوں تو وہ مجھ سے دور ہو جائیں تو ان کو میں یہ دیتا ہوں تو آپ دیکھتے ہیں انہیں کئی لوگ امیر امارت کے باوجود نیک لوگ ہیں یعنی نیک لوگ ہیں بادشاہ بھی ہوئے یا ویسے اللہ نے مصد دی لیکن وہ نیکی کی طرف رجان ہے اور بعض غریبی کے باوجود جو ہے وہ غلط طرف جانے ہیں اب ان کو اگر اللہ پاک اور دے دے یہ تو پورے گاؤں کے اور شہر میں اور ملک میں فساد اور دم کر دیں تو یہ اللہ پاک کی یعنی حکمتیں ہوتی ہیں آخر پہ ایک حدیث شریف وہ بھی سن لیں حضرت حضرت زید بن زین العبدین بن امام حسین بن سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ زہرہ یعنی امام حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے سیدنا امام علی بن حسین زین العبدین جو تابعین کے سردار یعنی جتنے تابعین ہیں ہمیں کہتے ہیں خیر تابعین یعنی اہلِ بیعت کے علاوہ حضرت عبیسے کرنی کا بڑا درجہ ہے تابعین میں سے امام حسن بسری کا بڑا درجہ ہے لیکن ان کا ان سے بھی بڑا یہ تابعی بھی ہے اہلِ بیعت میں بھی ہیں امام حسین کی اولاد میں بھی ہیں اور کربلا کی ازمائش سے بھی گزرے اتنا بڑا مقام ان کے بیٹے امام باقر اور ان کے انہی کے بیٹے تھے دوسرے امام زائد یعنی امام باقر کے بھائی تو امام زائد کون ہے یہ امام ابو حنیفہ کے بھی استاذ ہیں امام جعفر السادق کے بھی استاذ اتنے بڑے ہیں تو انہوں نے اپنے روایت کیا اپنے والد سیدنا امام زین العابدین سے انہوں نے روایت کیا اپنے والد سیدنا امام حسین سے انہوں نے روایت کیا اپنے والد سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے اور انہوں نے روایت کیا اقیدو جہاں سرورید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے مرابحہ میں جھوٹ بولا مرابحہ کہتے ہیں یہ چودہ روپے کا خریدہ ہے ایک روپے آپ سے لے رہا ہوں کوئی پرافٹ نہیں کوئی نفع نہیں میں آپ سے لے رہا پندرہ کا ہے پندرہ کا لے رہا یا لیا دس کا تھا پندرہ کا بیش کہتا جی میں چودہ کر یار آپ سے ایک روپے کمار رہا ہوں یہ اس نے تھوڑا نہیں بلکہ کافی یعنی جھوٹ بولا اس میں اس کو سمجھتے ہیں یہ کوئی بری بات نہیں ہے اتنی کاروبار چل رہا ہے چلو جی اپنا مقیمت خرید سے ہی آپ دے رہوں گا اس طرح کہتے رہتے ہیں یعنی دہاکوں سے دکاندار کہتے رہے یہ کیمت خرید ہی اتنی تھی یا آپ سے کوئی نفع نہیں میں لے رہا حضور اتنا بڑا جرم اس نے کیا ہے کہ اللہ کے مسات خیانت کی ہے دوکہ کر نہیں اور اللہ کے رسول کو دوکہ دیا ہے اور تمام مسلمانوں کو گویا اس نے دوکہ دیا ہے اور فرمایا قیامت والے دن یہ بندہ منافقین کے گروہ میں اٹھایا جائے گا یعنی مسلمانوں میں نہیں کافروں میں نہیں منافقین میں یہ اوپر مسلمان بنا ہوا تھا اور اس پر طرح یہ کہ بعض لوگ اس پر قسمیں بھی کھانا شروع کر دیتے ہیں وہ قسم بھی کھا لیتے ہیں اب بندے نے تو بندے کے ساتھ دوکہ کیا بندے نے تکاندار نے وہ سمجھتا ہے گاہ کہہ کر بھی کرا رہا ہے بندے کے ساتھ کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں اللہ کیا سمجھ رہا ہے اللہ کے علم میں یہ میرے ساتھ کر رہے ہیں نبی سمجھ رہے ہیں یہ میرے ساتھ کر رہے ہیں تو یہ جب بات اس حدیث سے یہ اخذ ہوتی ہے ذہن میں بندے کے آگے کہ میں جو بندے کے ساتھ گاہ کے ساتھ امتی کے ساتھ بندے کے ساتھ معاملہ کر رہا ہوں یہ میں کر رہا ہوں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ پھر اس کو ڈر آئے گا پھر اس کو خوف آئے گا کہ میں اللہ کے ساتھ یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے نبی علیہ سلام ہے زیادہ کم یہ میری 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 قیمت یہ جس طرح کئی دکانوں نے پرائیس لکھی ہوتی ہے کہ یہ دکان ہے اس میں ہم نے جو قیمت لکھ دی ہے اس کا آسان بچنے کا بھی طریقہ اس قناہ سے وہ بھی ایلز کر رہا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ اس کو ضرورت ہی نہیں بتانے کی لیکن وہ نکتہ آپ کے سامنے یہ بیان کرنا تھا یہ چیز کہ اگر اللہ پر گلہ شکوا کرنا اتنا بڑا جرم ہے تو اللہ آپ کے ساتھ خیانت کرنا نبی علیہ السلام کو دھوکہ دینا یہ کتنا بڑا جرم ہوگا اور وہ تو بندہ کہتے توبہ 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 میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تو وہ کہتا تو اس طرح ہے اور کر روز رہا ہے مندل کے ساتھ اس طرح تو اس لئے ان چیزوں کو تو بعض دفعہ ان چیزوں سے محروم لو کہتے ہیں میں روحانیت میں آگے کیوں نہیں بڑھا میں یہ نہیں کیوں نہیں بڑھا مجھے اللہ پاک ولایت کے رستوں میں کیوں میں ترقی اس کو دشمن گردان رہا ہے اس کو منافق گردان رہا ہے اور یہ ولایت کی دنیا کو ہاتھ ڈالے ہوئے اللہ پاک مجھے بھی آپ کو عمل کی سمجھ کی تفیق تعاف فرمائے کسی نے کوئی بات پوچھ نہیں ہے اس کے متلقہ یعنی اسی جو موضوع میں نے بیان کیا سمجھ نہیں آئی اللہ 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 ڈرو شریف پڑھ کے دست خواہ کسی اللہم سلی علا محمد وعلا آل محمد كما سليت علا إبراهيم وعلا آل إبراهيم إنك حبيب مجید اللہم بارک علا محمد وعلا آل محمد كما بارد علا إبراهيم وعلا آل إبراهيم إنك حبيب مجید اللہم سلی علا محمد وعلا محمد